اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جانا پڑ گیا ہے اور یہ ذمہ داری میرے کندوں پر آ گئی ہے انجمن خدام القرآن سن کا تعرف کرانے کے لئے میں اس وقت آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کے اقایت پیش کروں گا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے بلکل پہلے ہی رکو میں صاحب قومت مسلمہ بنی اسرائیل کے دو عروج اور دو زوال بیان فرمائے اور اس کے بعد پھر ان کو کہا کہ اب بھی تم اس زوال سے نکل کر عروج کی طرف آ سکتے ہو بہت شرطے کے عروج کو اختیار کرنے کا جو اصل ذریعہ ہے اسے اختیار کر لو اور وہ کیا ہے الفاظ یہ ہیں بے شک یہ قرآن ہے جو ایسے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور یہ بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو جو اچھے عمل کریں کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے اور یہ بڑا عجر نہ صرف یہ کہ آخرت میں ہے بلکہ دنیا میں بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی جو تشریحات فرمائی ہیں تو اس آیت کی تشریح بھی ہمیں آپ کے اس قول سے ملتی ہے جو مسلم شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت دنیا میں قوموں کا عروج عطا کرے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ذلیل کر دے گا ابھی ہمارے ایک مقرر نے یہ شیر پڑا تھا علامہ اقبال نے بھی اسی حدیث کی روح سے امت کے زوال کا سبب یہ بتایا کہ وہ زمانے میں معزست مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر تمہارا اصل جرم یہ ہے کہ تم نے اللہ کے کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے آج تمہارے پاس دوسری مصرفیات اور دوسرے کیریئرز اور دوسرے مقاصد کے لیے وافر اوقات موجود ہیں لیکن تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآنِ حکیم سے محبت کرتے ہیں قرآنِ حکیم کو روزانہ پڑھتے پڑھاتے ہیں قرآنِ حکیم کو سمجھتے ہیں قرآنِ حکیم پہ غور و فکر کر کے اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو ایسے لوگ بہت خال خال نظر آئیں گے تو ہمارا اصل جو جرم ہے آج اگر ہمارے فاضل مقررین نے یہاں پر وہ جو باتیں یہاں پر بیان کی کہ آج ہم دنیا میں رسوا ہیں زلیل ہیں آج ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے تعداد میں ہم کم نہیں ہیں بسائل میں ہم کم نہیں ہیں ٹیلنٹ اور ذہانت میں ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے لیکن کیوں آج ہمیں عزت حاصل نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارا جرم بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ بے وفائی کی ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنہ ان قریب ایک فتنہ برپا ہو جائے گا حضور سے پوچھا گیا کہ اس فتنے سے کیسے نکلیں گے آپ نے فرمایا کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم وہ تمہیں اس فتنے سے نکالے گی لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ہم اس اصل ذریعہ کے جس کی وجہ سے فتنے سے نکل سکتے ہیں اپنی عظمت رفتہ پھر سے حاصل کر سکتے ہیں اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں ہمارے ہاں بہت سارے قوم کے بہیخواہ ہیں جو کہ قوم کی اس افسوسناک حالت زار پر افسوس کرتے ہیں لیکن اصل سبب نہیں بتاتے کہ اس جلت اور رسوائی کا اصل سبب کیا ہے جیسا سبب ہوگا جیسی تشخیص ہوگی پھر ویسے ہی علاج ہوگا سبب اس کا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ بے وفائی کی ہے اور علاج اس کا یہ ہے کہ پھر سے اللہ کی کتاب قرآن حکیم کی طرف رجوع کریں تو انجمن خدام القرآن اس کا اصل جو مقصد ہے وہ ہے رجوع الالقرآن دعوت رجوع الالقرآن کہ اللہ کے مندوں کو پھر سے اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش انیس سو بہتر میں مرکز انجمن خدام القرآن اسی مقصد کے تحت لاہور میں قائم ہوئی اور اس کے بعد الحمدللہ کے کئی شہروں میں اس کی شاخے قائم ہوئیں انجمن خدام القرآن سندھ کراچی یہ انیس سو چھاسی میں قائم ہوئی اور اس کے مقاصد میں قرآن حکیم کی تعلیمات کو عام کرنا عربی گرامر وہ عربی گرامر کے جس سے قرآن فہمی حاصل ہو اس کی کلاسز منقض کرنا ایسی قرآن اکیڈمی قائم کرنا کہ جو قرآن کے فلسفہ حکمت کو وقت کی آلہ ترین سطح پر پیش کر سکے ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کرنا کہ جن کا یہ ایمان ہو کہ آلہ ترین کیریئر خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں جو نوجوان اس اشحاد نبوی کو حرز جان بنا کر اپنا کیریئر یہ بنائیں کہ ہم نے قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے ان کی تربیت کا انتظام کرنا یہ اس انجمن کے مقاصد ٹھہرے انہی مقاصد کے حیث الحمدللہ کہ ہم نے 1995 میں یہ قرآن اکیڈمی کومرس کالج قائم کیا ویسے تو قرآن اکیڈمی کومرس کالج کی طرز کے تعلیم اداروں کی ضرورت بڑی شدت کے ساتھ محسوس ہو رہی تھی یہاں پر ہمارے بزرگ موجود ہیں جو کہ برے صغیر کی تاریخ سے بخوبی واقف ہیں شایعہ وہ یہ ہوا کہ جو ہماری ملت کے سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے وہ تعلیمی تحریکوں کے اعتبار سے دو حصوں کے اندر بٹ گئے سرسید احمد خان ان کے ذریعے سے تحریک علی گڑ شروع ہوئی اور تحریک علی گڑ یہ پورے برے صغیر پاکو ہند میں مختلف اسکول اور کالجز اور یونرسٹیز کی شکل کے اندر پھیل گئی یہ تعلیم کا ایک سلسلہ ہے تعلیم کا ایک دوسرا سلسلہ دیوبند کی تحریک سے شروع ہوا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اور اس کے تحت پورے ملک میں مکتب دار علوم اور مدرس سے قائم ہو گئے لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ جدید تعلیم کی طرف چلے گئے اور کچھ لوگ دینی تعلیم کی طرف چلے گئے اقبال کی محفل ہے اور اقبالی کے حوالے سے میں اقبال کا ایک شکوہ بیان کرنا چاہتا ہوں ان دو تعلیمی اداروں کے حوالے سے کہ کہا اقبال نے شیخ حرم سے کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہے محراب مسجد سو گیا کون ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بدقدے میں کھو گیا کون اقبال نے شیخ حرم یعنی جو دین کے پیشوا اور امام تھے ان سے کہا کہ تم تو مسجد میں جا کر سو گئے ہو تمہیں اس امت کی کوئی فکر نہیں ہے یہ امت کس طرح سے ہندووں کے ہاتھ و ضلیل ہو رہی ہے انگریزوں کے ہاتھ و پامال ہو رہی ہے لیکن تم مسجد کے اندر سوئے ہوئے ہو اور تم صرف کال اللہ اور کال الرسول کی صدایں لگا رہے ہو لیکن امت کو ان مشکل حالات سے نکالنے کی نہ فکر کر رہے نہ کوئی لاحی عمل دے رہے ہو تم مسجد کی دواروں سے یہ صدا آئی کہ بتاؤ کہ وہ لوگ جو کہ اس امت کی تقدیر بنانے کے لیے چلے تھے اور اس امت کو انگریز کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے میدان میں آئے تھے وہ بجائے اس کے کہ انگریز کی غلامی سے نجات دلاتے وہ خود فرنگی بتکدے میں کھو گئے تو یہ اصل میں تھا کہ ایک طرف ہمارے اسکول کالرجز لیکن ان کی تعلیم کا حاصل یہ تھا کہ جو لوگ ان سے فارغ ہوتے ہیں وہ مسٹر کہلاتے ہیں ان کی رنگ وہ تو کالا ہی ہوتا ہے چبلی کی رنگت بدل نہیں سکتی لیکن ان کی سوچ بغربی ہوتی ہے اور جو لوگ ہمارے ہاں مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں ان کا دین کے ساتھ تو ان کا رشتہ پورا مضبوط ہوتا ہے لیکن ان کو وہ تعلیم نہیں ملتی کہ وہ عملی زندگی میں آ کر اور عملی میدان میں مسلمانوں کی رہنمائی کر سکیں اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ ایسی تعلیمی ادارے بوجود میں آئیں کہ جہاں پر دین کی تعلیم بھی پختہ بنیادوں پر ہو اور جہاں پر جدید تعلیم تاکہ ہم جدید ترقی کے عمل میں بھی شریک ہو سکیں تو الحمدللہ کہ اس پر بہت سارے حضرات نے کام کیا انہی میں سے ایک کوشش یہ قرآن اکیڈمی کومرس کالج بھی ہے قرآن اکیڈمی کومرس کالج میں الحمدللہ کے بورٹ کے جو بھی پریسکرائب سلیوز ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اتنے عربی گرامر بھی اپنے طالب علموں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ جو دین کی بنیادی سورس ہے قرآن حکیم یہ اس سے براہ راست خیض آسل کر سکے جب یہ قرآن حکیم پڑھیں تو ترجمہ بھی رکاوٹ نہ بنے بلکہ براہ راست ان کو قرآن حکیم سمجھ میں آسکے اسی طرح سے ان کو سورة الاسر کی روشنی میں ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے ایک انسان کی کامیابی کی کامیار بتا دیا ہے کہ کامیابی کامیار روپیہ پیسہ دولت اقتدار نہیں ہے بلکہ والاسر قسم ہے زمانے کی سب کے سب انسان خسارے میں ہیں وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں خسارے سے بچنے والے ہیں کہ جن کے پاس ایمان کی دولت ہو جن کے پاس صرت و کردار عمال سالحہ ہو جنہوں نے اپنے زندگی میں حق کا پرچار کیا ہو اور جنہوں نے پھر حق گوئی کی پاداش میں جو مشکل مرحلے آتے ہیں تو ان پر صبر کیا ہو تو قرآن حکیم کی اس صورت کی تشریح کے لیے جو قرآن حکیم کے اور دوسرے مقامات ہیں ان پر مشتمل ایک پورا کورس ہے منتخب نساب اس کی یہاں پر ساتھ ساتھ تعلیم دی جاتی ہے اس کے علاوہ ہماری ایک بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے بچپن میں قرآن حکیم کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو قرآن اکیڈمی کامرس کالج میں تیسرا سبجیکٹ یعنی اکربی گرامر دوسرا منتخب نساب اور تیسرا سبجیکٹ ہے تجوید کا کہ وہ بچے جو قرآن پاک بھی صحیح طریقے پر تلاوت نہیں کر سکتے ان کو تجوید کے بقاعدہ قواعد سکھائے جاتے ہیں اور ان کو قرآن حکیم کی صحیح تلاوت اس کی طرف ان کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو یہ قرآن اکیڈمی کامرس کالج ہے 1995 میں یہ قائم ہوا الحمدللہ کب اس کا تیسرا سال ہے بورڈ آف بورڈ آف انٹرمیڈر ایڈوکیشن کی طرف سے الحمدللہ کی ریسٹر ہو چکا ہے اس سے پہلے ڈائریکٹریٹ آف کالجز کی طرف سے بھی اس کو ریسٹرشن حاصل ہو چکی ہے تو یہ میں نے آپ کے سانے مقصر الفاظ میں انجمل خدام القرآن سندھ کے کام اس کے مقاصد اور پھر خاص طور پر قرآن اکیڈمی کامرس کالج کی کیا حکمت ہے اس کے قیام کی وہ آپ کے ساتھ نے پیش کی شکریہ شکریہ